ناظرینِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرہ سال کی تکلیف دہ زندگی کھونے کے بعد مجھے نئی زندگی دیجئے ناظرین تیرہ سال کی معصوم بچی بچپن ہی سے زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہی ہے اس کا نام آشنا پروین بندے عبداللہ پوسگی فاروقی محلہ بنگیری کمٹہ سے تعلق کرتنے والی ہے اس کے والدین بہت خستہ حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایک چھوٹی سی بچی ایک لا علاج بیماری کا شکار ہے اس بیماری میں بچی کے جسم میں دن بدن خون کی کمی ہوتی رہتی ہے اب تک اس بیماری کا علاج یہی تھا کہ بچی کی عمر کے حساب سے بائیس دن یا ایک مہینے میں ایک مطبع نیاب رہے ہیں ابھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہر تیرا دن میں خون چڑھانا پڑ رہا ہے ناظرین لیکن ابھی کچھ مہینے پہلے خبر ملی ہے کہ اس بیماری کا ایک نیا علاج دریاد کیا گیا ہے جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس علاج کے بعد انشاءاللہ بچی کو بار بار نیا خون بہنے کی ضررت نہیں کریں ناظرین لیکن رامی اس علاج کے لئے کم و بیش بیس سے پچیس لاکھ روپیوں کی ضررت ہے جو اس کے والدین کی مالی حالت کے مطابق ناقابل برداشت ہے لہٰذا آپ حضرات سے نہایت آجیزانہ درخواست ہے کہ آپ اس بچی کے علاج کے لئے اپنے سے جتنا ممکن ہو سکے دل کھول کر مالی تعاون پیش کریں اور ثواب دارین حاصل کریں انشاءاللہ آپ کی یہ رقم ہرگز ضائع نہیں ہوگی دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا ناظرین اگر کوئی شخص بچی کے علاج کے لئے تعاون پیش کرنا چاہتا ہے وہ ویڈیوز میں یا ڈسکرپشنز میں نمبرات دی ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریں آخر میں دعاگوں ہیں اللہ پاک اس بچی کو دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفایت آمیلہ آجیلہ مستقلہ مصطفی فرمائے آمین اور جن حضرات نے علاج کے لئے تعاون پیش کیا ہے اس کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ آتا فرمائے آمین ازاق اللہ کی خیلدہ و احسن رہ جزا ملیز ہیلپ کیجئے ملیز ہیلپ کیجئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو الحمدللہ ہمارے یہاں اس علاقے میں فاروقی محلہ و بنگری میں دین کا ماحول ہے الحمدللہ لیکن یہاں غربت ہے اور یہاں کے تمام حضرات ماہگیر حضرات ہیں جو مچھوارے جن کو کہا جاتا ہے اور ناخدا برادری کے لوگ ہیں اور یہاں پر بعض مریض ایسے ہیں جن کے لئے ہر مہینے ہے تو مہینے بھر میں دو دو مرتبہ ہے تو ہر مہینے میں ہر مہینے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے چکر کٹ کے بڑے بڑے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں اس میں سے ایک ہماری یہ مریضہ ہے جس کے لئے بھی تقریبا تیرہ چودہ سال سے تقریبا یہی علاج ہو رہا ہے بیٹا ترسمیہ کے نام سے جس کے لئے بہت بڑا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر حضرات کی رائے سے یہ بات تیپ آئی ہے کہ ان کا بڑا جو میجر آپریشن ہوگا اس کے لئے بڑا خرچہ ہے تقریبا پچیز لاکھ کا خرچہ بتا رہے ہیں اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کارے خیر میں آپ تمام حضرات اپنا حصہ لگائیں اور دارین میں فلاہ اور بہبودی حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ